کہ میں مندر کے آگے بیٹھا تھا وہ مسجد کے آگے بیٹھی تھی میں پنڈی جی کا بیٹا تھا وہ کاضی صاحب کی بیٹی تھی میں اس کے گلی میں بیٹھا رہتا تھا وہ برکھے میں گزرتی تھی میں کائل تھا اس کے آنکھوں کا وہ میرے نظر پر مرتی تھی میں کھڑا رہتا تھا چوراہے پر وہ بھی چھت پر چڑتی تھی میں پوجا کر آتا تھا مزاروں کی وہ مندر میں نماز پڑتی تھی وہ حولی پہ مجھے رنگ لگاتی میں اید کا جشن مناتا تھا وہ ویشنو دیوی جاتی تھی میں حاجی علی ہو آتا تھا وہ مجھ کو قرآن سکھاتی میں اس کو ویت سمجھاتا تھا وہ رام کے بھجن گاتی تھی میں اس کو اجان سناتا تھا اسے مانگتا تھا میں میرے رب سے اسے مانگتا تھا میں میرے رب سے وہ اللہ سے میری دعا کرتی تھی یہ سب ان دنوں کی بات ہے جب وہ میری ہوا کرتی تھی مووی ہویا ریالیٹی اگر ایسا عشق آسانی سے مکمل ہو جائے تو مزا نہیں آتا نا تو پھر اس مذہبی عشق کا ایسا انجام ہوا کہ پھر اس مذہبی عشق کا ایسا انجام ہوا وہ مسلمانوں میں ہو گئی اور میں ہندووں میں بدنام ہوا میں اسور کے آگے روتا تھا وہ اللہ کے آگے روتی تھی میں پانڈی جی کا بیٹا تھا وہ کاجی صاحب کی بیٹا کہ روتے روتے ہم لوگوں کی تب شام ڈھلا کرتی تھی اپنے اببو سے چھپ کر وہ مسجد کے پیچھے ملا کرتی تھی کہ روتے روتے تب ہم لوگوں کی شام ڈھلا کرتی تھی اپنے اببو سے چھپ کر وہ مسجد کے پیچھے ملا کرتی تھی میں پگھل جاتا تھا برف سا وہ جب بھی چھوا کرتی تھی یہ سب ان دنوں کی بات ہے جب وہ میری ہوا کرتی تھی کچھ مذہبی کیڑے آ کر ہماری دنیا اجاڑ گئے کہ کچھ مذہبی کیڑے آ کر ہماری دنیا اجار گئے جو خدا سے نہ ہارے تھے وہ خدا کے بندوں سے ہار گئے جیتنے کی کوئی گنجائش نہ تھی میں عشق کا ہارہ بازی تھا جو اس کا نکاح کرانے آیا تھا وہ اسی کا باپ کازی تھا جو رہی تھی میرے کانوں میں وہ اس کے شادی کی سہنائی تھی میں کلیاں بچھا رہا تھا راہوں میں آج میری جان کی ویدائی تھی میں وہیں مندر میں بیٹھا تھا میں وہیں مندر میں بیٹھا تھا پر آج وہ ڈولی میں بیٹھی تھی میں پنڈی جی کا بیٹا تھا وہ کازی صاحب کی بیٹا